اسلام علیکم ناظرین آئیے آج آپ کو ایک ہندو دشتگر تنظیم کا تعرف کرواتا ہوں جس نے خطے کے امن کو تہہ و بالا کرنے کا فیصلہ کیا ہوئے ہیں یہ ہے رسس جی ہاں رسس ناظرین بھارت کو ہندو انتہا پسند مملکت کا تشخص دینے میں ہندو انتہا پسند رسس کی ایک طویل تاریخ ہے تقسیم ہند سے قبل ہی زیرک مسلمانوں نے محسوس کر لیا تھا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل تابلہ نہیں ہوگا انہیں اس بات کا خطشہ تھا کہ انتہا پسند ہندو مسلمانوں کی ہندوستان پر ہزار سالہ حکمرانی کا بدلہ لینے میں ذرا بھی تعمل نہیں کریں گے پچیس ستمبر انیس ست ستائیس کو قائم ہونے والی اس تنظیم کی مسلمانوں کے خلاف صفاقی کی داستانیں آج بھی زبان زدہ خاص و عام ہیں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے اور اپنے مضموم سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو جس بے دردی سے آر ایس ایس نے استعمال کیا ہے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے بھارت میں ہندو مسلم فسادات کی تاریخ ہو یا مسلم دشمنی آر ایس ایس کا کردار کوئی پوشیدہ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی اس نے اپنے ازائم کو چھپایا ہے سلے کل کی پالیسی کے حامی ہندو رہنما بھی اس دہشتگر تنظیم کے شرط سے محفوظ نہیں رہے آر ایس ایس کے کارکون ناتھو رام نائک نے انیس سو اٹالیس میں گاندی کو اس لیے قتل کیا کہ وہ عدم تشدد کے فلسفے پر جقین رکھتا تھا مسلمانوں کے تشخص اور شائر اسلام کے خلاف متحریک و بدنما کردار کی حامل آر ایس ایس کے ہندو انتحا پسندوں نے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو بھی شہید کیا بابری مسجد کی شہادت اس بات کی گواہی تھی کہ کسی بھی حکومت کے لیے آر ایس ایس کو نکیل ڈالنا اب ممکن نہیں رہا اس تنظیم کے جرائم کی گواہی خود بھارت میں تحقیقاتی رپورٹس میں سامنے آ چکی ہے جس میں 1969 کے احمد آباد فسادات پر جگ موہن رپورٹ 1970 کے بھیونڈی فساد پر ڈی پی موڈن رپورٹ 1971 کے تلشیری فساد پر تایہ تیل رپورٹ 1989 کے جمشید پور فساد پر جتندر نارائن رپورٹ 1982 کے کنیا کماری فساد پر وینو گوپال رپورٹ اور 1989 کی بھاگل پور فساد کی رپورٹ مرتب کی گئی لیکن پھر بھی انسانیت دشمن سرگرمیوں میں ملبس ہونے کے باوجود اس تنظیم کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی جا سکی اس کی سرگرمیوں کا دائرہ کار فسادات سے لے کر بم دھماکوں تک پھیلا ہوا ہے RSS کی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں مشہور زمانہ مالے گوہ بم دھماکہ حیدر آباد مکہ مسجد بم دھماکہ اجمیر بم دھماکہ اور سرنجوتہ ایکسپریس بم دھماکہ بھی شامل ہیں RSS کے تنظیمی دھانچے اور مالی بسائل کے بارے میں دنیا کو زیادہ سے زیادہ بے خبر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو ایک ثقافتی تنظیم کے لبادے میں پیش کرتی ہے لیکن جب سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی حکومت قائم ہوئی ہے یوں لگتا ہے کہ اب بی جے پی کی تمام دوریں RSS ہلاتی ہے اور تمام فیصلے بھی RSS کرتی ہے حالی نے اس کے سربراہ موہن بھاگوت نے یہ کہہ کر چونکا دیا کہ ہنگامی صورتحال میں ان کی تنظیم صرف تین دن سے بھی کم وقفے میں بیس لاکھ کارکونوں کو اکٹھا کر کے میدان جنگ ملا سکتی ہے جبکہ فوج کو لام بندی اور تیاری میں کئی ماہ درکار ہوتے ہیں دوسرے لفظوں میں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ RSS کی تنظیمی صلاحیت اور نظم و ضبط فوج سے بدر جہاں بہتر ہے معروف مصنف اور کانونوں دان اے جی نورانی نے حالی میں شائع ہونے والی پانچ سو صفحات پر مشتمل کتاب RSS ایمینیس ٹو انڈیا میں اس تنظیم کے حوالے سے کئی انکشافات کی ہیں مصنف کے مطابق گو کے بی جے پی کے لیڈر اپنے روز مرہ کے فیصلے حضی میں آزاد ہوتے ہیں مگر اہم فیصلوں کے لیے ان کو RSS سے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے بی جے پی میں سب سے زیادہ طاقتور آرگنائزنگ جنرل سیکرٹری RSS کا نمائندہ ہوتا ہے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں غیر شادی شدہ افراد کو ترجیح دی جاتی ہے نیز غیر شادی شدہ ارکان کو ہی اعلیٰ عوضے دی جاتے ہیں موجودہ وزیراعظم نرندر مودی نے RSS میں پوزیشن حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کو شادی کے کچھ برس کے بعد اسی وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے انہیں RSS میں قلیدی عوضے تک جانے میں ایک رکاوٹ پیشنا آئے ناظرین دستیہ معلومات کے مطابق RSS کا یونٹ انچارج ذہن سازی کا کام بھی کرتا ہے RSS کے سربراہ کو سرسنگ چالک کہا جاتا ہے اور اس کے مطبع خاص کو چار راشتیا سے کروا کہا جاتا ہے بی جے پی کی آلہ لیڈرشپ میں فی الوقت وزیراعظم مودی اور صدر امیت شاہ RSS کے کارکنان رہے ہیں اس تنظیم کی سو سے زائد شاخیں ہیں جو الگ الگ میدانوں میں سرگر میں عمل ہیں یونٹس کی تعداد پچاسی ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے جو ملک اور بیرون ملک مختلف مقامات پر ہندووں کے انتہا پسندانہ نظریات کو پھیلانے میں مصروف ہیں بیس سے پینتیس سال کی عمر کے تقریباً ایک لاکھ نوجوانوں نے صرف ایک سال میں RSS میں شمولی تختیار کی ہے اس کے ساتھ ہی یہ ہندوستان کے اٹھاسی فیصد بلوک میں اپنی یونٹس کے ذریعے رسائی حاصل کر چکی ہے ناظرین قابل ذکر بات یہ ہے کہ گزشتہ ایک سال میں RSS نے ایک لاکھ تیرہ ہزار تربیت یافتہ کارکن یعنی دہشتگر تیار کیے ہیں ہندوستان سے باہر ان کے کل انتالیس ممالک میں یونٹس موجود ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ RSS بیشتر مسلم ممالک میں بھی کام کر رہی ہے لیکن وہاں زیادہ تر گھروں میں محدود ہو کر کام کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ فنڈنگ مشرق مستع کے مسلم اکثریتی علاقوں سے ان لوگوں کو ہوتی ہے خاص طور پر بابری مسجد کو شہید کیے جانے کے بعد سب سے زیادہ فنڈنگ مشرق مستع کے مسلم اکثریتی ممالک میں موجود ہندووں کی جانب سے RSS کو کی گئی ناظرین RSS کا اگر نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہٹلر نے قوم عباد غیر ہندووں کے قتل عام میں مسروف عمل ہے اس تنظیم کا پہلا ماتو بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی ہے مختلف ذرائع اور طریقے اختیار کر کے یہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ہندو ازم کی طرف لا رہے ہیں مودی سرکار نے RSS کے ذریعے مقبوضہ وادی میں ہندووں کو بسانے کی کوشش بھی شروع کر دی ہے تاکہ مسلمانوں کی اکسریت والے علاقے اقلیت میں بدل سکیں آرٹیکل 35A کا خاتمہ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے ناظرین RSS بھارت میں کسی دوسرے مذہب کے پیروکار یا عقیبت مند کو زندہ رہنے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں RSS کے گنڈے معصوم مسلم دلت اور عیسائیوں کا قتل عام کرتے ہیں گائے کا گوشت ہو یا بندے ماترم کا نعرہ اقلیتوں کے لیے یہ تمام مسائل بن چکے ہیں نفتو خان ہو یا پہلو خان زاکیر ہو یا رشید متعدد لوگوں کو گائے کا گوشت فروخت کرنے یا خریدنے کی پاداش میں قتل کیا جا چکا ہے RSS کے گنڈوں کی بھیر جسے چاہتی ہے قتل کر ڈالتی ہے ناظرین یہ تھی بھارت کی نسل پرست دہشتگر تنظیم جسے حکومتی سرپرستی بھی حاصل ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارت RSS کے نظریات کے ساتھ ایک عالمی قوت بن سکتا ہے یا مودی کے ہوتے ہوئے خطے میں امن آ سکتا ہے یقینا نہیں اس کے ساتھ ساتھ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں پر انتہا پسندی اور دہشتگردی کا الزام لگانے والوں کو RSS کب نظر آئے گی